موسیقی اسلام گروہ یوٹیوب چینل کے ویورز کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان کا جب یہ بھی مہینہ آتا ہے تو اس سے ایک نیا آغاز ہوتا ہے ایک نئی پرسنیلیٹی ڈیولپ ہوتی ہے اور وہ پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ تمام رحمت اور برکت کے ساتھ ہوتی ہے اور یہ ڈیولپمنٹ آپ کا بھی ہو یہ ہماری دعا ہے پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کی بات سپیشلی نوجوانوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس لیے کیونکہ نوجوان جس ڈیریکشن میں آگے بڑھ رہے ہیں ان کا ڈیولپمنٹ جس انداز میں ہو رہا ہے ان کا سٹیٹس اب جو ہے اور جس ڈیریکشن میں ہو جا رہے ہیں وہ ڈیسائٹ کرتا ہے کہ سوسائٹی اور نیشن کا کیا ڈیریکشن ہونے والا ہے اس لیے نوجوانوں کے پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ پر خاص طور سے توجہ دینے کی ضرورت ہے جب ہم پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کے لیے پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ فیزیک بنانا ہے باڈی بیلڈنگ ہے سکس ایپس ڈیولپ کرنا ہے کسی کے لیے اچھے کیریہ کے اندر چلا جانا اچھی جاب حاصل کر لینا یہ اس کے لیے پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ ہے مہر تمام پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کا جو فاؤنڈیشن اور بیس ہونا چاہیے وہ کیاریکٹر اور مورلز ہیں اگر یہ بیس نہ ہو آدمی کے جسم جتنا بھی خوبصورت ہو اس کا اندرون اتنا ہی خطرناک اور بھیانک ہوتا ہے آدمی کا کیریئر کتنا ہی لکریٹیو ہو اس کے دل کے اندر سکون نہیں ہوتا ہے اصل پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کیاریکٹر سے اور اس کے مورلز سے آتی ہے ہم کو اس ڈیریکشن میں پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کی کوشش کرنی چاہیے اس لاکڈاؤن رمضان کے اندر خاص طور سے کچھ سپیشل لیسنز ہم کو سیکھنے چاہیے نوجوانوں کے پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کچھ ایسے نیگیٹیو ایسپیکٹ بھی ہوتے ہیں جس سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ نیگیٹیو ایسپیکٹ جب آتے ہیں تو ایک پرسن خود انڈیویجل نہیں بلکہ اس کا ایمپیکٹ پوری سوسائٹی کے پر پڑتا ہے یہ ایک ڈبل ایسڈ سوڈ ہے وہ اس کا نقصان ایک پرسن کو بھی اور پوری سوسائٹی کو ہوتا ہے یہ جو بیماری ہے یہ سیلفشنس کی بیماری ہے خود غرضی جس کو ہم کہیں گے جب آدمی خود غرض ہوتا ہے تو وہ خوش نہیں رہ سکتا وہ دوسروں کے خوشیوں کو دیکھ کر خود خوش نہیں ہو سکتا ہے اسی لئے وہ اپنے خوشیوں کو ملٹیپلائن نہیں کر سکتا ہے یہ اس کے انڈیویجل پر ایک اثر ہوتا ہے جب آدمی سیلفش ہوتا ہے تو وہ آدمی دوسروں کے ساتھ ایمپیٹی نہیں رکھ سکتا دوسروں کے غم کے اندر ساتھ دینا ان کے غم کو فیل کرنا یہ کالیٹی اس کے پاس نہیں ہوتی ہے جب لوگوں کے پاس ایمپیٹی نہیں ہوتی ہے تو وہ ان کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتے ہیں وہ سیلفش ہوتا ہے اس کے پاس ایمپیٹی نہیں ہوتی ہے اس کے پاس جو بھی خیر ہے جو بھی اچھائی ہے اگر جب وہ صرف الفاظی کیوں نہ ہو وہ ابھی اس کو شیر نہیں کر سکتا ہے جب لوگ شیر نہیں کر سکتے ایمپیتی نہیں رکھتے ہیں تو ان کے اندر ایروگنس آتا ہے وہ پرائیڈ اب دن پاننا شروع کرتے ہیں یہ پرائیڈ اور ایروگنس جب ان کے اندر آتا ہے تو یہ ایک غلط ڈائریکشن کے اندر ان کو لے کر آگے بڑھتا ہے چھوٹے چھوٹے چیز پر اتنا بڑا ایروگنس اور اتنا بڑا ان کا نفس ہو جاتا ہے کہ وہ اب چھوٹے چھوٹے اچھائیوں کو بھی دیکھنے سے اندھے ہو جاتے ہیں یہ ایروگنس اور پرائیڈ جب ایک لیول کو پہنچ جاتا ہے تو ان کے اندر پھر اب نفرت آنا شروع ہوتی ہے غصہ آنا شروع ہوتا ہے اس طریقے سے سوسائیٹی کے اندر اب ہیٹرٹ پھیلنا شروع ہوتی ہے یہ جو کالیٹی سیلفشنس کی ہے یہ کالیٹی کو نوجوانوں سے نکالنے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے یہ کالیٹی جب نکل جائے گی تو سوسائیٹی کے اندر پیس آئے گی سوسائیٹی کے اندر جب پیس آئے گی تو محبت عام ہوگی نفرت یہاں سے نکل جائے گی اس کی کوشش اس کی ایکسرسائز پورے سوسائیٹی کو ایسے کرنا چاہیے یہ لوگ ڈان رمضان کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ مائیگرنٹ ورکرز تڑپ رہے ہیں لوگوں کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے ایسے ماحول کے اندر ان کے ساتھ کنیکٹ ہونا ایمپتی دل میں رکھنا کہ وہ لوگ جو فیل کر رہے ہیں ہم بھی اس کو فیل کریں یہ ایک بہت اچھا موقع ہے کہ ہم اس کو فیل کریں اور اس ڈائریکشن کے اندر اپنے آپ کو ڈیولپ کریں تاکہ پوری سوسائیٹی بھی اس ڈائریکشن میں آگے جا سکے رمضان کے سلسلے میں یہ سبق ہم کو خاص طور سے دیا جاتا ہے رمضان کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے انسانو تم پر یہ مہینہ آنے والا ہے یہ نہیں کہا کہ مسلمانو تم پر یہ مہینہ آنے والا ہے کیونکہ یہ مہینے کی جو برکت ہے اس تمام انسانوں کے لئے اس مہینے میں جو کتاب نازل ہوئی اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ کتاب سارے انسانوں کے لئے آئی یہ مہینہ یہ کتاب جب سارے انسانوں کے لئے آئی ہے اس مہینے میں روزہ رکھنے والے خود غرق نہیں ہو سکتے یہ لوگوں کے ساتھ جڑنے والے ہوں اسی لئے فرمایا شہروں مواسات یہ مہینہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کا ہے کینکٹ ہونے کا ہے دوسروں کے درد فیل کرنے کا مہینہ ہے یہ فیلنگ جب ہمارے اندر آئیں گے تو ہم سیلفش نہیں بنیں گے جب ہم سیلفش نہیں رہیں گے تو ہم لوگوں کا درد فیل کر سکیں گے اور جب ہم اپنی زندگی کو بیانڈ آر سلف گریٹر دین آر سلف ہم زندگی گزاریں گے ہمارا پرپرس ہماری اپنی چھ فوٹ کی جسم سے بڑا ہوگا ہم جس کے لئے زندگی گزاریں گے وہ سب سے بڑا ہوگا وہ اکبر ہوگا جس کے لئے ہم زندگی گزاریں گے یہ ہمارا جب اٹیٹوٹ بنے گا تو پورے سوسائٹی سے نفرت نکل جائے گی اور اس ڈائریکشن میں آج جو معاشرے میں نفرت ہے ہر جگہ غصہ ہے درد ہے اس کو ہم نکال سکتے یہ رمضان کے اندر ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کریں سوسائٹیز ڈائریکشن میں آگے بڑھے گی انشاءاللہ اس ہندوستان جیسے ملک سے جو نفرت کی ہوا پھیلانے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں نفرت کی ووا پھیلانے ہیں ہم اس کو دور کر سکتے ہیں جزاک اللہ اسلام گروہ یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ